ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں فرماتے ہیں جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ اپنی رحمت والی چادر پھیلا کے کہتا ہے رات کے پاپیوں آؤ صبح ہونے سے پہلے توبہ کرلوں تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں اور جب سورج گروہ ہوتا ہے تو اللہ اپنی رحمت والی چادر پھیلا کے کہتا ہے اے دن کے پاپیوں آؤ توبہ کرو تاکہ میں تمہیں شام ہونے سے پہلے معاف کر دوں اللہ تو معاف کر رہا ہے ہم توبہ نہیں کرتے آؤ توبہ کر لیں جو آخری بات کہنے چلا تھا یہ جس نے توبہ کر لی کتنا ہی بڑا پاپی تھا پھر وہ پاپی نہ رہا اللہ کا محبوب بن گئے ہم بھی سچے جل سے توبہ کریں گال پیٹ کر لیں کان کھیچ کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کر صرف نہیں توبہ کا مطلب یہ کہ اللہ سے عہد کرو گناہ نہیں کریں گے تو پھر نہیں کریں اللہ سے عہد اور یہ تصور کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر دیکھو کیسے انعام ہوگا وہ جو آخری بات تھی وہ یہی کہ کیسے کیسے توبہ کی کیا مرتبے ملے اور سنو جب اللہ کسی کو توبہ کی توفیق دیتا ہے پھر اسے کسی مقرر کی ذلوت نہیں پڑتی پھر گناہ کے آلات بھی اس کو نصیت کرتے ہیں آئیے ایک جوان کی زندگی سنیے بطور اختتام ایک جوان ہے اس کا نام مالک ہے ایک جوان ہے اس کا نام مالک ہے اور وہ مالک نام کا جوان تبلہ بجاتا ہے آج کے دور میں جیسے اورکشٹرہ بغیرہ ہوتے ہیں اس دور میں مجرے ہوتے تھے رات رات بھر گانے ہوتے تھے اور لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں عورتیں تو وہ ناشتی تھی گاتی تھی تبلہ بجانے کے لیے نوجوان لڑکوں کو ساتھ رکھتی تھی خوبصورت سا جوان تھا نام مالک تھا دوستوں کے ساتھ تبلہ بجاتا ہے وہ جوان کہتا ہے کہ ایک دن میں مجرے کی اس شب میں اس نائٹ میں گیا تبلہ بجاتے بجاتے میں پھر ختم ہو گئی لڑکیاں تھک گئی شراب کا گانوں کا ناج کا دور چلتا رہا لڑکیاں تھک گئی سب لوگ میں پھر ختم کر کے چلے گئے ہم تبلہ بجاتے بجاتے اتنا تھک گئے تھے کہ میں نے دوستوں سے کہا یار ابھی گھر نہیں جانا تھوڑی دیر آرام کر لو پھر بعد میں آرام کر کے گھر جائیں گے اسی ہال میں جہاں مجرہ ہو رہا تھا تبلہ بجاتے بجاتے تھک کر ہم بستر پر لیڑ گئے میرے سارے ساتھی سو گئے تھے مالک کہتے ہیں اچانک جب سب سو گئے میں بھی سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر مجھے نین نہیں آتی تھی میں کروٹیں بدلتا تھا اسی کروٹ بدلتے ہوئے اچانک میرے کان میں آواز آئی مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تُو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تُو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے مالک کیا وہ وقت نہیں آئے کہ تُو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے میں نے کہا یہ میرا نام لے کر مجھے توبہ کی دھاوت کون دے رہا ہے میں اٹھ کے بیٹھ گئے میں نے ادھر دیکھا تو مجھے شبہ ہوا کہ جو تھوڑی دیر پہلے تبلہ میں بجا رہا تھا اسی تبلے سے آواز آ رہی ہے کہ مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ توبہ کر کے تو اللہ کی طرف پلٹ جائے میں اٹھ کے کھڑا ہوا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تبلہ بھی بولتا ہے لیکن یہ میرے اللہ کی شان ہے جس سے چائے بلوا دی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تبلہ بھی بولتا ہے میں تبلے کے قریب گیا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے تبلے سے آواز آ رہی تھی مالک وہ وقت آنی گیا کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے فرماتے ہیں مجھ پر وجدانی کیسی اتاری ہو گئی اور میں نے کہا ہاں وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا وہ وقت آ گیا اور میں نے پھر اپنے دامن کو چھاک کیا توبہ کی اس منظر کو دیکھ کے میرے ساتھی اٹھ پڑے اور کہا لگے تجھے کیا ہوگا کہا کہ مجھے بلایا ہے یار نے کہ میری طرف آ اور تبلے سے آواز آ رہی ہے تو اب میں سب چھوڑ کے توبہ کر چکا ہوں اللہ کی طرف پلٹ چکا ہوں جاؤ تمہارے رستے الگ ہیں میرا راستہ الگ ہے دوستوں نے کہا رستے الگ کیسے ہو سکتے ہیں جب گناہ کی راہ پہ تھے تو تیرے پیچھے تھے اب توبہ کی راہ پہ تو اکیلے کیسے جائے گا ہم بھی تیرے پیچھے آئیں گے ہم بھی توبہ کرتے ہیں اسی مالک نے جس نے توبہ کی پھر تاریخ میں اس مالک کو دنیا نے حضرت مالک انہیں دینار کے نام سے جانا اور جو بات میں نے بیان کی ہے وہ کشم المحجود میں داتا علی حجوری نے نقل فرمائی ہے اللہ اکبر اپنے الفاظ کے جامعے میں میں نے بیان کیا ہے